پاکستان میں بہت دکیا سرائیہ شروع ہو گئی تھی سربراہ ایدی فاؤنڈیشن فیصل ایدی کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے لگا جس سے یہ تاثر ابرہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت لاشے دفنائی جا رہی ہیں تو شاید کرونا کی جو حکومت نمبر بتا رہی ہے اصل میں نمبر اس سے زیادہ تو نہیں ہے پھر ان کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن بھی آئی انہوں نے کہا کہ جو مشتبہ لوگ ہیں جو مشتبہ تعداد بھی ظاہر ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے بتایا کہ چودہ ہزار سے اس وقت تجاوز کر گئی ہے پاکستان میں مشتبہ افراد کی تعداد فیصل ایدی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ صاحب اور شکریہ آپ نے ایک بیان دیا پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن بھی آئی کیا ایسا تاثر ابرہ جیسے افیشلی کم بتایا جا رہا ہے لوگوں کے مواز زیادہ ہو رہی ہیں آپ بتایے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے حضرت یہ مسئلہ یہ تھا کہ جو سسپیکٹڈ ہے نا ان کو کاؤنٹنگ میں نہیں لیا جا سکتا ان میں سمٹمز موجود ہیں لیکن ٹیسٹ چونکہ نہیں ہوا لیٹ ہونے کی مطلب ٹیسٹ جو ہے وہ کیونکہ کپیسٹی پاکستان میں کم ہے اور بیک لاغ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو اس دوران انتظار کے دوران اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ریسپائٹری آٹیک کی وجہ سے تو ہم اس کو تصور کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ سسپنس موجود تھے اور یہ کرونا وائرس کا پیشنٹ تھا سسپیکٹڈ تو اس لیے ہم جو ہے نا اس کو کرونا وائرس کا پیشنٹ ہی لیتے ہیں لیکن گورنمنٹ نہیں لیتی گورنمنٹ جب تک ٹیسٹ نہیں ہو جاتا اور ثبوت نہیں آ جاتا ان رائٹنگ تب تک جو ہے وہ نہیں لے گی اس کو سب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مرے ان میں علامات تھیں وہ سسپیکٹڈ کیسز تھے تو یہ کتنی ہم مات ہوئی ہوں گی ابھی تک پاکستان میں جو سسپیکٹڈ کیسز کی ہوئی ہیں دیکھیں یہ اس وقت جو ہے وہ کوئی فیگر دینا جو نا وقت قبل از وقت ہوگا اور جو ہے مناسب بھی نہیں ٹھہرے گا بہتر یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے پاس کچھ ڈیٹا برانا شروع کر دیں اور لوگ ہم سے چھپائیں نا کہ یہ کرونا کا نہیں ہے کیونکہ وہ خوف زدہ تھے کہ ان کی غسل نہیں ہوگی لیکن اب ہم نے ہمیں ٹریننگ مل گئی ہے ہم بلکل ان کی غسل بھی کریں گے اگر وہ ان کو قبرستان میں ان کو اگر ہمارے سرکھانے میں بھی رکھوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکے گا کوئی ایشو نہیں ہوگا اور جون سے بھی قبرستان میں وہ کہیں گے وہاں پہ ہو جائے گی اور اس کی نمازہ جنازہ بھی ہو سکتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اتنا بتا لیجئے کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ لوگوں میں بیچے نہیں پھیل جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنی اموات ہو رہی ہیں کہ یہ کرونا سے پہلے جو عام طور پر آپ کے پاس ڈیٹ بوڈیز آتی تھیں غسل کے لیے دفنانے کے لیے اور کرونا کے بعد اس میں کوئی بہت زیادہ بڑا فرق نہیں ہے کہ اتنی زیادہ ڈیٹ بوڈیز آپ کے پاس آ رہی ہیں جو پہلے نہیں آتی تھی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ابھی بہت شکریہ فیصل ایدی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے ایک فیصل ایدی جو جب یہ بیان دیا اس وقت پھیلا تھا انہوں نے کہا ابھی کوئی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹ بوڈیز ہمارے پاس آ رہی ہیں سسپیکٹڈ کیسز ہیں جو انہیں لگ رہے تھے مگر اب چاہے غسل دینے کی بات ہو یا تتفین کی بات ہو اس کے لیے کھول دیا گیا ہے سب کچھ ایک بیچینی یہاں سے پھیلی تھی